بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سے ایک ہے جو دوہزار تین میں قائم ہوا اور میں خوش خصفت ہوں کہ علامہ صاحب کے کہنے پہ مجھے یہاں پہ پرنسپل کی حصیت سے خدمات انجام دینے کا موقع ملا اس دوران ہمارے کالج نے بیچین ریزرڈ دکھائے اور ہمارے فرول تحصیل طلب آ جو ہیں وہ انجنرنگ میڈیکل اور مختلف شعبوں میں والا خدمات انجام دے رہے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی علامہ کی روح کو اللہ علیہ جین میں رکھے اور ان کے خاندان ان کے قید منہ کو سب جمعی عطا فرمائے آمین اسلامی اور انسانی نقطہ نظر سے تعلیم و تربیت کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تعلیم و تربیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت واضح طور پر اس کی اہمیت بیانگی گئی اسلام آباد شیخ صاحب کا قائم کردہ ایک زیر سر پرستی چلنے والا ایک ادارہ جو فیڈل بوٹ کے اداروں میں سے ایک نمائی ادارہ ہے اور شیخ صاحب کا یقیناً اس میں جو ویجن ہے وہ اُبھر کر سامنے آ جاتا ہے اور میرے نزدیک شیخ صاحب کی جو شخصیت ہیں اور اُن کا جو نمائی پہلو ہے یقیناً وہ ایک ہم اجید شخصیت کے مالک تھے اور سب سے اہم اور نمائی پہلو جو میں سمجھتا ہوں وہ اُن کی ذات میں جدت تھی سوچ میں جدت تھی وہ جمود سے ناشنا تھے وہ آگے بڑھنا جدجید کرنا اس کو اپنی زندگی میں بھی انہوں نے ہمیشہ آخر وقت تک چاری و ساری رکھا اور اُن سے ریلیٹڈ جو لوگ تھے ہم لوگ تھے ہم نے بھی اُن سے یہ سیکھا اور آگے بڑھنا بہتر سے بہتر کرنا اچھے سے اچھا کرنا اور وقت کے حساب سے اپنے آپ کو ڈالنا تعلیم یعنی ادارے کو ڈالنا اس وقت آج اسلامباد ایک نمائی ادارہ ہے تو اُس کی وجہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی وجہ یہی ہے اُن کا ویجن ہے اور جو اُن کا ویجن تھا یقینا ہمیں بھی اُس کی مطابق آگے بڑھنا ہوتا تھا اور بہتر سے بہتر کرنا ہوتا تھا اور جو ظاہر بھی ہے اس وقت آل اسلامباد اس وقت فیڈل بورڈ کے نمائی اداروں میں سے ہے اور اس کے فارغ و تحصیل جو جتنے بھی بچے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جس جس شعبے میں بھی گئے ہیں وہ وہاں بہت ہی اچھا پرفارم کر رہے ہیں یہ ہے ان کی سوچ جس کے تاعت یہ جو انہوں نے فصل ایک لگائی اور وہ آج پروان چڑھ چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ اور اس وقت سسٹم ہو یا اس وقت آل اسلامباد ہو اس کے تاعت جو استفادہ ہوگا قوم جو ہے وہ دیر تب استفادہ کرتی رہے گی اور دیگر جو خدمات تو ان کی بہت زیادہ ہیں ہم ان کے حوالے سے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی ان کی خدمات ہیں قوم کے لیے ملک و ملت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور محمد و عالم محمد کے جوار رحمت میں ان کو جگانا ہے تو آمین سمامی قلنفسن زائقت و موت موت ایک اٹل حقیقت ہے دنیا میں دو طرح کی لوگ ہوتے ہیں کچھ افراد کی موت آن ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے جس کو امید نہیں ہوتی جیسے کسی نوجوان کی موت ہو یا کوئی حادثاتی موت ہوتی ہے کچھ موت ایسی ہوتی ہے کچھ افراد کی موت ایسی ہوتی ہے کہ جو آن ایکسپیکٹڈ تو نہیں ہوتی ہے لیکن انڈیزیرے بل ہوتی ہے کہ انسان یہ خیش نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ ہستی اس دنیا سے چلی جائے استاد بزرگوار شیخ موسین علی نجفی کی زندگی اور ان کی شخصیت بھی ایسی تھی کہ ان کی برکتیں ایسی تھی اس ملت کے لیے اس قوم کے لیے اور ان کے خدادات کے لیے کہ دل نہیں کرتا خیش پیدا ہوتی ہے کہ وہ ہزار سال اور بھی زندہ رہتے ان کی وفات کے بعد میں نے ان کی زندگی کے حوالے سے جو کچھ تحریریں دیکھی ہیں سوشل میڈیا کے مختلف فلیٹ فارمز پر اس میں ایک چیز کی کمی محسوس کی اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کے متذکرہ لازمی کروں کہ دنیا میں اور حصوصا پاکستان میں اندر بہت سارے علماء اور ادارے بنے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلیں گے لیکن اس کی عملی شکل جو ہے وہ کبلہ شیخ صاحب ہی عملی جامعہ اس کو پینا سکے اس سے میری مراد جامعہ تلکوسر ہے کہ جہاں پر نہ صرف دینی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ بہت سارے طلاب جن کی ایک اندازے کے مطابق تعداد تقریباً ایک سو بنتی ہے جو پی ایس ڈی اور ایم فل کر رہے ہیں اور ان میں سے بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ایم فل اور پی ایس ڈی کر چکے ہوئے ہیں اور ملک کی مختلف جامعات میں یونیورسٹیز کالیجز اور سکولوں کے اندر وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں میری کچھ قسمتی ہے کہ میں بھی انہی کے شاگردوں میں سے اور انہی سٹوڈنٹس میں سے ہوں کہ جنہوں نے اپنی شعبے میں پی ایس ڈی مکمل کی اور میں اس وقت گزشتہ دس سال سے تقریباً اس وقت علیہ السلام آباد میں علمی اولیس خدمات سے انجام دے رہا ہوں برحال میری دعا ہے خدا بندی علم اس عظیم شخصیت کے درجات بلند کرے اور ان کے مرکت کو منور کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد بزرگار پدر روحانی موصل ملت علامہ شیخ موصل نجفی آلاللہ مقامہ ایک ایسی جامع اور بلند پایا شخصیت کے مالک تھے جس کے موطرف ہر عام و خاص ہے خاص طور پر اہلِ دانش بھی اس کے اطراف کرلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کی خدمات چاہے وہ علمی ہوں یا ان کے فلاحی ہوں دونوں میں شیخ صاحب کی بلند پایا شخصیت ہے اس کے علمی فکر اور بلندی ہے وہ ان کی خدمات میں بطر عتم آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس طرح خدمت کی ہے انہوں نے معاشرے کی کہ یہ خدمات معاشرے کے ہر فرد کے لیے چاہے وہ عالم ہوں یا جو ہے غیر عالم چاہے وہ انٹیلیکچول مذہبی ہوں یا دیگر غیر مذہبی ان تمام کے لیے ایک نمونی عمل ہیں شیخ صاحب کی خدمات اور قابل تقلید ہیں نہ صرف قابل تقلید ہیں بلکہ میں تو کہوں گا یہ ان کے لیے باعث تحریک ہیں کہ ان کی اس تحریک اور ان کو اس سے انسپائر ہوگر اب ہم دیکھتے ہیں آج کل جو ہے ہمارے انٹیلیکچول اور ہمارے جو ہے چاہے دینی ہوں یا اس کے علاوہ تمام افراد جو ہے ہمیں شیخ صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے شیخ صاحب کے جو ہے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے اور ان کے پسمان لگان خاص طور پر جو ہے استاد محترم عساق نجفی اور نور نجفیس اور ان کے دیگت پسمان لگان جو ہے شیخ صاحب کے سفر جمیل عطا کرے اور شیخ صاحب کے درجات کو بلند کرے اور ان کے منازل آخرت کو جو ہے پرخیر فرمائے و السلام علا من اتبا الہدا ہے السلام علیکم میں سکلن اببہ رندوز کردو سے تعلق رکھتا ہوں اور پچھلے آٹھ سالوں سے اسوہ ایشکیشن سسٹم کے ساتھ منسلک ہوں شروع کے دو سال اسوہ پبلک سکول لینڈ کالس کردو اور اس کے بعد اسوہ کالی اسلامباد میں زیر تعلیم ہوں ان اداروں کا نام لیتے ہی آپ کے ذہن میں ایک مشہور و معروف شخصیت کا نام ضرور آتا ہوگا میری مراد علامہ شیخ محسن علی نشفی سے ہیں جو کسی تارف کے محتاج نہیں جو ان کی کئی خدمات تھے مگر بطور تعلیم علم میں تعلیمی میدان میں کی گئی ان کی خدمات کا محتصر آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا ان میں سے ایک اہم باب اسوہ ایشکیشن سسٹم ہے جس کی ایک اہم برانچ اسوہ کالی اسلامباد ہے آپ سبی جانتے ہیں کہ اس دور حاضر میں نوجوانوں کے گمراہی کے بہت آسان طریقے محسر ہوتے ہیں مگر ان کی تربیت کا کوئی اہم نظام نہیں کیا جاتا ہے اسی میں شیخ صاحب کی اعلیٰ بصیرت ہے انہوں نے طلبہ کے لئے جدید علوم کے ساتھ ان کی تربیت کے لئے بھی اہم درستگائیں کھولیں ان کی سانے ارتحال نہ صرف اس سسٹم بلکہ پوری قوم ملت کے لئے بہت بڑا نقصان ہے ان کے جانشنوں سے امید کی جاتی ہے کہ وہ شیخ صاحب کی بنائی گئی ان اداروں اور ان کی محنت کو ضائع ہونے نہیں دیں گے اور اس کافلے کو رما دھوان رکھیں گے کیونکہ چھوڑی کی دار سے کٹی نہیں چراک کلو بدن کی موت سے کردہ مر نہیں سکتا آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی شیخ صاحب کی کی گئی ان خدمات کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول موسیقی دیکھیں گے موسیقی دیکھیں گے موسیقی دیکھیں گے موسیقی 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 موسیقی